ہیلو سٹوڈینٹس مائی سیلف رکھایا دب سٹوڈینٹس اس ویڈیو میں ہم اپنے آگے کے جو ٹو چپٹر ہیں فپت اور سیکس چپٹر کمپلیٹ کریں گے کیونکہ ہمارے چپٹر بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اس لئے ہم دو دو کر کے ٹوٹو کر کے ہم اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں تو فرسٹ ہمارا فپ چپٹر ہے گفٹ آف پلانٹس تو پلانٹسے پودو سے ہمیں کیا کہ گفٹس ملتی ہیں کیا کہ اوپہار ملتی ہیں وہ ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے پلانٹسے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو یہ یہاں پر ہمیں اس میں بتانا ہے پلانٹس آر ویری یوزفل ٹو اس تو ہمارے لئے بہت ہی اوپیوگی ہوتے ہیں پلانٹس پودے بی گیٹ مینی ٹھنگز فروم پلانٹس ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں پلانٹسے پودو سے مازدہ پروڈکٹس ویٹ دہ پلانٹس فروم ویچ وی گیٹ تو جس پلانٹسے ہمیں جو چیز ملتی ہے اس سے ہمیں میچنگز کرنی ہے تو یہاں پر ہمیں پروڈکٹس دیئے ہوئے ہیں اور پلانٹ دیئے ہوئے ہیں تو آپ کو کریکٹلی میچ کرنا ہے فرسٹ ہے ہمارا روز وارٹر جو روز وارٹر ہوتا ہے جسے ہم گلاب جل بھی کہتے ہیں تو وہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے روز پلانٹ سے سیکنڈ ہے کورٹن تو کورٹن کہاں سے ملتی ہے کورٹن پلانٹ سے ملتی ہے کورٹن کے پودی سے ملتی ہے تو آپ اسے کورٹن پلانٹ سے میچ کر دیں گے مینگو ہمیں مینگو ٹری سے ملتا ہے تو آپ اس میں مینگو ٹری فل کر دیں گے نیچٹ ہے مسترڈ آئل مسترڈ آئل ہمیں کہاں سے ملتا ہے مسترڈ پلانٹ سے جو مسترڈ کا جو رائی کا سرسو کا جو پیڑ ہوتا ہے پودا ہوتا ہے اسے ہمیں سرسو کا تیل ملتا ہے مسترڈ آئل نیچٹ ہے کوکونٹ آئل coconut oil ہمیں کہاں سے ملتا ہے تو یہاں پر آپ coconut oil کو جو ناریل کا تیل ہوتا ہے اسے ناریل کے پیڑ سے میچ کر دیں گے روڑ ٹائر جو روڑ ہوتی ہے وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے تو روڑ ٹری سے ہمیں روڑ ٹائر بناتے ہیں اس کی ہلپ سے اور ٹی جو ہماری چائے ہوتی ہے جو ٹی پلانٹс ہوتے ہیں ان سے ہمیں ملتی ہے تو آپ یہی میچ کر لیں گے جو میچنگس دی ہوئی ہیں نیسٹ چپٹر ہے ہمارا سکس وائلڈ اینیمل جنگلی جانور تو ان کے بارے میں دیا ہوا ہے وائلڈ اینیمل are the animals that live in forest تو جو جنگلوں میں رہتے ہیں ایسے جانوروں کو ہم وائلڈ اینیمل کہتے ہیں جنگلی جانور کہتے ہیں we can not keep them in our houses تو انہیں اپنے گھروں میں ہم نہیں رکھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں ان کو نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جنگلی ہوتے ہیں اور یہ ہمیں ہانی پہنچا سکتے ہیں یہ بہت ہی دینجرس ہوتے ہیں درابنے ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے ان کے نیم بتانے ہیں تو یہاں پر آپ کو ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے فرسٹ ہے آئی ایم دا کنگ آف جنگل تو میں جنگل کا راجہ ہوں تو جنگل کا راجہ ہم کسی کہتے ہیں لائن کو کہتے ہیں آئی ایم دا کنگ آف جنگل تو یہاں پر آپ لائن کی پکچر بنی ہوئی ہے اس میں آپ لائن فل کر دیں گے نیکسٹ ہے آئی کرول آن لینڈ تو یہ کرول کرتا ہے مینز رینگتا ہے کرول مینز کیا ہوتا ہے رینگ نا تو جو ساف ہے سنیک ہے وہ رینگتا ہے تو اس میں آپ سنیک فل کر دیں گے نیکسٹ ہے آئی ایم لارجسٹ آف لینڈ تو یہ اس طل پر سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے ایلیفینٹ بہت بڑا ہوتا ہے تو اس میں آپ سبھی کیا فل کر دیں گے لارجسٹ اینیمل کیا ہوتا ہے ہمارا ایلیفینٹ تو آپ سبھی اس میں ایلیفینٹ فل کر دیں گے ایل ای پی ایچ اے اینڈ ٹی ایلیفینٹ نیکسٹ ہے آئی ایم لارجسٹ آف آل ایپس تو جو سب سے جو بانر ہوتے ہیں بندر ہوتے ہیں ان میں سبھی میں بڑا کون ہوتا ہے گوریلا ہوتا ہے تو آپ سبھی اس میں گوریلا فل کر دیں گے آئی ایم لارجسٹ آف آل ایپس جو ایپس ہے اس کا میننگ ہے یہاں پر بانر تو سبھی بانروں میں گوریلا بڑا ہوتا ہے نیکسٹ ہے آئی ایم میس چیویس تو یہ میس چیویس اینیمل کونسا ہوتا ہے اس میں منکی دیا ہوا ہے میس چیویس یہ ہماری کسی بھی چیز کو چین کر لے جاتا ہے اگر آپ کہیں پر بھی بندر دیکھیں منکی دیکھیں تو وہاں پر آپ کو خطرہ رہتا ہے کہ وہ آپ کی کوئی بھی چیز اٹھا کر یا چین کر لے جاتا ہے تو یہاں پر آپ منکی فل کر دیں گے میس چیویس میں نیکسٹ ہے آئی ایم فاسٹسٹ آف لینڈ اینیمل تو یہ بہت جو ہمارے اسطل کی جانور ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ فاسٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ ٹائگر فل کر دیں گے ٹائگر بہت ہی تیج دوڑتا ہے بہت زیادہ فاسٹسٹ ہوتا ہے نیکسٹ ہے آئی ایم کلیوریسٹ آف آل اینیمل تو یہ بہت ہی چالک ہوتی ہے کلیوریسٹ ہوتی ہے اس میں آپ فاکس فل کر دیں گے لومڑی نیکسٹ ہے آئی ایم ٹیلیسٹ آل دا لینڈ تو یہ اس کی جو گردن ہوتی ہے جراف کی وہ سب سے بڑی ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے تو اس میں آپ ٹائگر بہت ہی اس کی گردن کیسی ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے یہ بہت ہی لمبا ہوتا ہے تو آپ اس میں جراف فل کر دیں گے نیکسٹ ہمارا ایمیزنگ فیکٹس میں دیا ہے کیمل ایز کال دا سپ آف ڈیزرڈ تو ڈیزرڈ کی سپ کے روپ میں کسے جانا جاتا ہے کیمل کو جانا جاتا ہے اونٹ کو جانا جاتا ہے جو ہمارا ریتیلا چھیتر ہوتا ہے ریگستان ہوتا ہے وہاں پر اس کو چلایا جاتا ہے کیونکہ اس کے جو پیر ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں گدیدار ہوتے ہیں جس سے کہ وہ آسانی سے اس پر ریت پر چل لیتا ہے تو اسے سیپ آف ڈیزرڈ کہتے ہیں تو یہ آپ کا سیکس اور فیپ چپٹر ہمارے اس میں کمپلیٹ ہوئے ہیں گفٹ آف پلانٹس اینڈ وائل اینیملز تو آپ سب کو یہ اچھے سے فل کرنا ہے ان کی نیم کرنا ہے اور فرسٹ میں جو میچنگز تھی وہ آپ کو اچھے سے کرنی ہے اوکی تھینکیو فور لیسننگ